بلکل جی کیونکہ اگریرین لینڈ جو ہے ریڈیوز ہوتی جائے گی تو پھر اتنا ہی جو ہے آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ امپیکٹ کرے گی جتنا آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ رائز کرے گی اس کے لیے آپ کو جو ہے آپ کی جو لینڈ سے اس کو آپ سلائن اور سوڈیک سے ریکلیم کریں ٹھیک ہے جی سر تو ہمیں جوائن شاید کر چکے ہیں دیکھ رہے ہیں میں سٹوڈن سمار ساتھ سر کو میں نے سر آگئے ہیں جی پسٹن بوچھئے ہمارے ساتھ ہیں سر انجینئر زیادہ اکلا نہیں سر میرا سوال ہے سر تھوڑی سیزاری بات کوئی مچور سو نہیں ہوتی زیاری بات اس لیول پہ آہستہ اسے مچور ہوتی ہیں لیکن میری جو فوڈس اور لیٹن مجھے جو چیزیں ذہن میں آ رہی ہے سوال کے جواب ملیں گے جی سر سوال کو اس طرح سے ہے کہ مذہب کہ ہم اگر ایز ای ہول پاکستانیوں کی بات کریں اپنی لائف یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے آس پاس ہم نظر دوڑائیں تو لوگ جو ہیں وہ صرف ایک چیز میں پلیجر سیکھ کرتے ہیں اور وہ ہے فوڈ مظلوب دو چار لوز کٹھے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں چلو آو روٹی کھان چلیے ملک اس ٹائب کا بیہیوئر ٹھیک ہے ملک دو چار لوگ جمع ہوئے ہیں کسی کو کوئی تھوڑی سی خوشی ملی ہے تو انہوں نے ہاں بھائی ٹریٹ ہوا ملک اس ٹائب کی ملک ہم لوگوں کا بیہیوئر ہے لائف میں جہاں پہ بھی تھوڑی ہم نے کوئی پلیجر سیکھ کرنی ہوں ہم کہتے ہیں سن روٹی ہو اس طرح کی چیزیں تو اگر سار اگر سار ہم اس ویمن بیہیوئر کو جو کہ ایز ای ہول پاکستانیوں کا ہے سر شاید آپ بھی اس وعال ایسا لگ رہا ہوں لیکن میں اس کو بڑا گھور سے اس کو سوچتا ہوں اور اس پہ بڑا میں اس پہ پانڈر اپون دس قویسچن آہ لات آف ٹائن میں یہ کہا رہا ہم کہ ہمیں ایز ای ہول سٹیٹ لیول پہ اس بیہیوئر کو چین کرنے کی ضرورت ہے مظلو ہمارے لوگوں کی آپ نے دیکھا ہوگا ہم ینگ لوگ ہیں لیکن پیٹ نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مظلو کہ صرف ایک ہی چیزہ کھانا 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 صبح کھانا شام کھانا رات کو کھانا کھانے کے بعد پھر کھانا اور کھانے پھر کھانے کے بعد ہمیں کچھ اور بھی کھانے کے لیے تیار ہیں کہ سر اگر ہم کوئی سٹیٹ لیول پہ ایسی پولیسی لے کے ہیں جس طرح چائنہ لے کے لے کے تھا ٹو چائلڈ پولیسی تو اگر ہم لے کے آئے کہ ٹو روٹی پولیسی کہ کوئی بھی بندہ دو روٹیوں سے زیادہ روٹی نہیں کھا سکتا اور اس پہ کوئی مطلب اگر ہم سٹیٹ لیول پہ ایسی پولیسی لے آئیں تو سر میرے خیال میں ہم بہت سرا گندم بچا سکتے ہیں جی آپ کا سوال میں نے مکمل طور پہ سنا اور سمجھا بات یہ ہے کہ یہ دو طرف کی بات چلتی ہے یہاں پہ یہ آپ کا جو سوال ہے وہ دو طرف جاتا ہے ایک یہ کہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری کھانے پینے جاتی ہے سٹیز میں موسٹی ریسٹورنس جوائن کرتی ہے بجائے کہ وہ ویجی ٹیپلز پہ فوکس کرے وہ روٹی پہ فوکس کرے وہ فاس فوٹ پہ چلے جاتی ہے تو یہ ہے کہ جو لوگ رہتے ہیں پاکستان میں جن کے لیے دو روٹی دو ٹائم کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے وہ تو ان باتوں جو ہیں ان سے بہت دور ہیں پہلی بات یہ اور جو یہ اس طرح سے کرتے ہیں وہ تو رکنے والے نہیں ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ جو میری ایک تھوٹ ہے آئیڈیاز ہیں کہ اس کو کیسے اور کم کیا جائے کہ تو جیسے گورنمنٹ ایک ڈسیشن لیتی ہے سیڈنڈی کے رات کو آٹھ نو کے بعد مارکیٹس اور شادی حال سٹیپس لیتی ہے تو ڈیفنیٹلی لیتی ہے اور اس کو پرپر ایمپلیمنٹ بھی کر دیتی ہے اور اس کے بعد کوئی گھر سے نکلنے کو تیاری بھی نہیں ہوتا تو اس طرح سے اگر گورنمنٹ ان چیزوں پہ فوکس کرے تو ڈیفنیٹلی کر سکتی ہے کہ ریسٹورنٹس میں موسٹلی جو ویجیٹیبلز وغیر ہے ان کو زیادہ فوکس کرنا اور یہ جو جب ریسٹورنٹس میں بات کر رہا ہوں تو یہ فوڈ آتھارٹیز کا کام ہوتا ہے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو فوڈ آتھارٹیز یا فوڈ ڈیپارمنٹ ہے ان کو تو ریسٹورنٹس میں جا کے جو ہماری ہوتلز ہیں ان میں فوڈ کی کولٹی بھی چیک کرنی ہوتی ہے یہ ان کی ریسپانسیبیٹی ہے یہ ان کی جوب ڈسکرپشن ہوتی ہے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر بتا نہیں کس اقسام کے جو فوڈز ہیں وہ کی جاتے ہیں اور ہم آپ کبھی ریسٹورنٹس کچن میں جا کے دیکھیں تو شاید میں نہیں سمجھتا کہ بہت سے کم ریسٹورنٹس ہو زیادہ تر آپ تو ان کی ریسٹورنٹس کا کھانا کھانا چھوڑ دیں تو اس طرح سے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یا ان کی چیک اینڈ بیلنس ریسٹورنٹس پہ فوڈ کی کولٹی پہ کونٹیٹی پہ کون کون سا فوڈ جنریشن کو پروائیڈ کیا جائے یہ تو بالکل ہمارے ہاں نہیں ہے اگر ہوتا اور سر اشیاد یہ اس طرح کے جنریشن نہیں جاتی جی جی سر اور سر جو ایک لیمیٹیشن کے بات کی تھی کہ اگر ہم مطلب کے ریسٹرکشن لگائیں ملکہ سر میں اگر آپ کا ایک جیمپل دوں میرا دوست ہے صحیح بات یقین مانے صبح آٹھ روٹی ہیں دوپہر کو آٹھ دن کی چوبیس روٹی ہیں تو اگر ہم یہ دو روٹی والا حصول پناہیں تو اس کو لیمیٹیشن کا دی ہے بہت کھاتے ہیں لوگ دوسرے سٹوڈٹس کو بھی چانس ہے جی جی علی شاپاہ نوار ساتھ کچھ کہہ رہی ہی تھی فورسٹری کے بارے میں سر ہاں دکھر ہم ہلو سر I heard the question but مجھے سا لگتا ہے کہ جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ we should put restraint on people's consumption of food I think it is isn't it the restraint on their liberty on civil rights because that is totally and it is totally of an individual's concern no matter how many how much food he is you know he is consuming but if government is you know if agar government اس میں اپنا یعنی role وہ کرنے کی کوشش کرے گی اس میں اس ورپ کرنے کی تو isn't it the اگر یہ civil rights کی بھونی ہوگی جی آپ کا سوال ٹھیک ہے میں نے بھائی کو بھی انسر دیا تھا کہ جہاں تک بات کرتے ہیں کوئی لوگوں کو دو ٹائم کی روٹی نہیں ملتی وہ تو ہوتلنگ پہ یا اس کے لئے فاس فوڈ پہ جاتے نہیں ہیں وہ جو جاتے ہیں وہ رکنے والا نہیں ہیں ویسے آپ کی جو بات اپنے آپ کی ابھی کہ یہ ہمارے ہاں یہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر پہ جو بندہ کھاتے ہیں اور ان کی جو فیملی ہے mostly جو لینلوڈ فیملی ہیں یا mostly those who are living in urban areas mostly they mostly go towards hotels as well as restaurants village life کی بات کریں روالی ریوی ریوی بات کریں ملیشہ کے پوائنٹ ڈوی کو ملیشہ نے کہا کہ ہم اگر روٹین کی بندی رگھاتے ہیں تو یہ ایک civil liberty اور human rights کے خلاف ہے میں مانتا ہوں کہ یہ human rights اور civil liberty کے کسی طرح سے یہ چیز ٹھیک نہیں بیٹھتی لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں کہ extraordinary circumstances ہوتے ہیں وہ demand کرتے ہیں extraordinary measures تو میرے خیال میں جس طرح پاکستان ایک extraordinary crisis ہے فوڈ crisis سے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم کچھ ایسے لوگ جو بیش باہر اٹھیں کھاتے ہیں جن کا life یہ ہے کھانا پینا صبح و شام رات تو میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو ہمیں سنگل اؤٹ کرنا چاہیے اور بلکل ٹھیک کرے اور ابھی ایک question آ رہا ہے اور میرا question ہے کہ میں ایک question کو overcome کر دوں اس کے بعد آپ کو جواب دیتا ہوں مائن کی طرف سے ایک میسیج آیا ہے کہ ساری چیز ہو گئی تو مائن کا پہلا جو سوال تھا کہ سر ہمارے پاس جو لینڈ ہے وہ بہت پہلے ہم disconnect ہوئے تھے اب ہم واپس connect ہوئے ہیں پاکستان ہے وہ رچ ہے پاکستان کا education سسٹم ہے مگر بات یہ ہے کہ جو مینجمنٹ ہے جو ہم بات کر رہے تھے فوڈ انسیکیوریٹی کی تو اب اس کی سالیوشن پہ آتے ہیں میں سالیوشن کی بات کر رہا ہوں میں بات کر چکا ہوں کہ ہماری food insecurity ہے this is totally linked with our agriculture department and if agriculture department is not taking the strategies to overcome these issues then definitely this issue will took place day by day just like جیس ہورا ہم تو cities میں urban areas میں رہ رہے ہیں mostly the people don't know that what actually is the position of rural areas they don't have enough what we can say food to live their lives so اس طرح سے ان کی agriculture department کو چاہیے کہ وہ proper management کرے crop production پہ water management strategies کرے اور جو ہماری land بارانی land یا جو land جو uncultivated ہے cultivated land کے علاوہ جو ہماری ریگستانی land ہے یا extra land ہے ان کو proper پروڈکشن کونٹیٹی فوڈ کونٹیٹی جو اس کو محنت کر کے جو گھاتے ہیں فسل اور جو پروڈیوز کرتے ہیں جن کو رات دن جن کا کام وہاں وہی ہوتا ہے جن کی وجہ سے ہمیں فوڈ ملتا ہے مارکیٹس میں جاتا ہے وہ ان کی کنڈیشن وہی جاتی ہے اور یہ میں ناصرح سن کی بات کر رہا ہوں پاکستان سو ان کو اورکم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ پروینسیل لیول پہ سٹیٹیجیز ہونی چاہیے کہ ایک وی یونی فارم پولیسیز ہونی چاہیے رویل اور اربن ایریاز دونوں کے لیے کیونکہ ہم بات کریں گے ایوریج پاکستان کی یا سن کی جب بات کریں گے تو ایوریج بات ان کو جو نکالنا ہوتا ہے تو یہ کام ہوتا ہے جو گورنمنٹ کو لینے چاہیے جس کی وجہ سے ای تینک فوڈ ان سیکیورٹی کو ہم ورکم کر سکتے ہیں اچھا سر ایک ایک سکھوڈ اچھا جی ایک سکھوڈ ہے جی سکھوڈ بہت تیر سکھوڈ کر رہا ہے سر میرا یہ کوسشن ہے کہ فوڈ کرائسز نا فوڈ کرائسز کا ایک جو بنیادی تعلق میں سمجھتا ہوں سر یہ ہے ہماری پاپولیشن کے ساتھ کہ پاپولیشن جو ہے دن رات بڑھ رہی ہے اور سر اگر میں اس کی انالوجی بناؤں تو ایسا تھا کہ جب بچپن میں بجلی جو تھی وہ ایک روپے یا دو روپے یونٹ ہوا کرتی تھی تو ہمارے گھر میں وہ سو وارٹ کے بلب بھی جلتے تھے اور دن رات پنگ کے بھی جلتے تھے لیکن کسی کو خیال نہیں ہوتا تھا لیکن اب جب بجلی پچیس روپے فی یونٹ ہو گئی ہے تو اگر ایکسرا بلب جلتا ہے کہیں پر بھی ایکسرا چیز جل رہی ہوتی تو اس کی وجہ سے انفلیشن بھی آگئی تو سر ہم یہ کیسے نہیں ہے کہ انفلیشن بلیسن ان ڈس گائز ایز 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 کیس آف الیکٹریسٹی جو کہ میں نے ہائیلائیٹ کیا کہ انفلیشن اگر اتنی زیادہ ہو جائے کہ اگر ایک روٹی بیس سے تیس روپے میں ملے تو سر یہ ایشو ٹھیک ہو سکتا ہے کہ غریب جو ہے جی میں آ رہا ہوں دیمانڈ سپلائی کی جو بات کر رہی ہے زیادہ کے نام سے جیسے دیمانڈ کم ہوگی تو سپلائی بھی پیچھے سے پھر کم ہوگی اس کی دیمانڈ پروڈکشن بھی کم ہوگی جو سپلائی جو ہے دیمانڈ سپلائی اور ڈیمانڈ پریس دونوں کا دو لاز ہیں کہ جب ایک مارکیٹ میں چیز بہت کم آئے گی تو اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کی جو پریس ہوگی یہ لاز آپ نے اگر ایک مارکیٹ میں چیز ہے وہ کم آ رہی ہے جو ہی وہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے تو بات کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے یہ ہوتا ہے ہمارے جو ایک مین فیکٹر ہے وہ ہے لینڈ یوز جینج میں آپ اس پہ دھیان دیجئے گا لینڈ یوز جینج کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہماری اگری کلچل لینڈ ہے وہ ٹوٹل جا رہی ہے کمرشل لینڈ کیونکہ جو ہم دو ہزار کی یا نائنٹی کی بات کر رہی تو وہاں پر جو لینڈ یوز جینج کا جو کانسپ تھا وہ بہت کم تھا ابھی بہت زیادہ ہوا ہے اور یہ لینڈ یوز جینج کا کانسپ میں بات کر رہا ہوں یہ انٹر لینڈ ہے آپ کی اس بات سے کہ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے تو لوگ تو رہیں گے تو اگر کہ لینڈ کو دیفنیل پر یوز تو کریں گے جس آدمی کی جو لینڈ ہے وہ بیس تیس اکر ہے اب پاپولیشن یا اس کا خاندان بڑھ چکا ہے تو پانچ اکر تو ایسے کرے گا کہ اپنی ریزیڈنشل پرپس کے لیے وہ انویسٹ کرے گا تو اس کے لیے یہ جو لینڈ یوز چینج ہے وہ ایک فیکٹر ہے تو میں ایک آدمی کی بات کر ہوں اس طرح سے پاپولیشن پاپولیشن دیکھی جائے تو ایک پاپولیشن کی ہونے کی وجہ سے لینڈ یوز انکریز ہوئی ہے جب یہ ہوئی ہے تو دیفنیلٹی فوڈ سیکیورٹی ہوا ہے تو یہ جو چاروں پانچوں انٹر لینک ہیں وہاں مارکی تک چیز کا کم پہنچ جانا یہاں پر لینڈ چینج ہو سوال پہلا یہ کہ اگر پوبولیشن کی بات کی جائے تو چین پوبولیشن کی لیہا سے ریچ کنٹری ہے کہ وہاں کی پپولیشن بہت ساتھ ہے لیکن پہنسی کریسی اسی وجہ سے نہیں ہوتے کہ وہاں کی منیجمنٹ اچھی ہے اور دوسرا یہ کہ کچھ سال پہلے I think 5 to 6 ابھی دیکھا جائے تو دو سال پہلے میں نے اس پہ ریسرچ کی تھی ابھی اس سے بھی پیچھے چلا گیا کیونکہ جو چیز آ رہی ہے ابھی کسان سے جیسے وہ منڈی میں جاتے ہیں منڈی والے کا زیادہ اس پہ وہ اپنا ریونیو رکھتے ہیں نسبتا کسان کو کم بیمین کی جاتے ہیں سیدھا دوسرے سٹیڈنٹس کبھی علاؤ پہ رہے سر کو بولیں سر کسان سر کسان 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 ہو جائیں گے اور پرائیس پہ چلے جائیں گے تو یہ کچھ پائنٹ سے دونے ایڈ کرنا چاہ رہی تھی اس میں منیجمنٹ اور مارکیٹ کا یہ ٹھیک سے منیج کرنے آپ بلکل ٹھیک کر رہی ہیں منیجمنٹ کا ایک طرف سے رول ہے پاکستان پاکستان اگر کسی بندے کو کی جاتی ہیں تو کوئی تو اس کا رول ہوگا جہاں ہم کریس کر رہے ہیں تو ان کریس کر کس کیا جائے مگر بات یہ ہے کہ اگر نہیں ہو رہا ان سے یا وہ خود نہیں چاہ رہے ٹھیک ہے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو ابھی میڈم نے کوسٹن کیا کہ 35% یا 36% پرفارم کر رہی ہے ہماری اگری کلچر تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اگریرین ایکانومی کیونکہ یہ اکبر اززیدی کہتے ہیں پاکستان کے اندر جو انپٹ ہے اگری کلچر کے اندر وہ ہے 45% لوگ انپٹ دے رہے ہیں لیکن جی ڈی پی کا وہ انیس پرسن بن رہا ہے جبکہ انڈسٹری جو ہے سر اس میں لوگ انیس پرسن انپٹ دے رہے ہیں اور وہ بن رہا ہے جی ڈی پی کا 30% پاکستان ایکانومی بڑ انڈسٹری بیس ایکانومی دو دے انڈسٹری میگر بٹ سٹل اٹس ڈیویلپنگ انڈر تو پہلے تو سر میرا یہ ایک سٹان سٹان پاکستان انڈسٹری بیس ایکانومی ہے اگری کلچر دوسرے پہ آتی ہے کیونکہ انپٹ ڈبل ہے اور جو آؤٹ پٹ ہے ان فارم آف یہ پاپولیشن کا ہمارے فوڈ کے اندر بہت زیادہ وہ ہے کیا اسے کہتے ہیں بنیادی شجے سے وہ آگے بہین بعد کی فاسٹ فوڈ کی یا دوسری روٹیوں کی تو میں تو سر اس سٹان کے ساتھ چلنے والا ہوں کیونکہ میں نے ایک رفسہ سکیج بنایا تھا پاکستان کی اگر دو پابندی لگائی جائے کہ بھئی آپ لوگ انہیں کم کھانا ہے یا روٹی مہنگ کی جائے یعنی اگر چالی سے پچاس روپے کی ایک روٹی کی جائے تو یہ زیادہ بہتر سلوشن نہیں ہے سر سوائے اس کے کہ بھئی پولیس کو اٹھاؤ بٹھاؤ کہ دو روٹیاں کھلاو اس سے سترہ کروڑ روپے سالانہ بچ رہے ہیں ایک پوری ڈیٹیل ہے سر اس کی میرے پاس دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم خود اس کی سالوشن ہوگی کچھ چیزیں جو جو آپ کا جو کسٹن ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم خود ہم ہم بھی اس پہ سٹریس لیں گے ہم خود اس کو امپلیمنٹ کریں گے تب جا کے گورنمنٹ بھی کچھ امپلیمنٹ کر سکے گی ایک گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا کیونکہ یہ جہاں پہلے بھائی نے بات کی اس کو آپ نے کوٹ کیا کہ کوئی فاسٹ فورٹ چلے جاتے ہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں کیونکہ میں تو ایسی کروں گا جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو جاتے ہیں تو ان کو روکنا اس طرح سے بہت مشکل ہو جاتا ہے آج کال جس طرح سے ہمارا ماہل ہے اور اس کے بعد ایک رول بندوں کے لیے وہ ایک بندوں کے لیے ہوتی ہیں تو اس پوائنٹ آف اس سے میں نے سمیں تاکہ گورنمنٹ پروپر طریقے سے اس کو کر سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس میں پارٹیسپینٹ کریں تاکہ اس جس کو اس سے باہر نکال سکے ہم باقی جو آپ کی بات تھی اور دوسری نیبر پہ ہے اس کی کنٹریبیشن کرتا ہے پھر کراپ پروکشن ہوتی ہے وہ بس کام چلا جیتا ہے تو اس طرح سے ہم اگی کچھر کو زیادہ اس کو فکرس کرتے ہیں اس کمپیر ٹو انڈیسٹر سیکٹر پہ بہت کام لوگوں کے ایکسیز ہوتی ہے اور اگی کچھر پہ زیادہ سے زیادہ تر لوگوں پہ ایکسیز ہوتی ہے اس کیونکہ سیکٹر اس مین پیرامیٹر اور پیلر اپ ایکنمی اف کنٹری جی سر جی پہ پر پرائیسیز کرتے ہیں تو پھر سٹوڈنٹس کیلئے بہت زیادہ مسئلہ ہوتی ہے میں ایک سٹوڈنٹ ہوں یونیسٹری کی تو پرائیسیز پہلے سے بہت زیادہ ہی ہو بات ہمارے لئے تو پھر بہت بڑی ثابت ہوگی نا یہ تو جسٹ ایلیٹ کلاس کے لئے پھر تو کلاس سسٹم یہاں پہ بڑھ جائے گا پہلے سے تو یہ پوائنٹ تو پھر آئی دونٹ ٹھینک جی بالکل آپ ٹھیک کر رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاکستان میں پاورٹی بہت زیادہ ہے اور یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جو بات کنڈیشن کنڈیشن آپ کبھی سندھ کی تھر پار کر اسلام کوٹ یا یہاں سے نعرہ یا اس طرح سے بادین ٹھنڈو باغو جا کے سندھ کی بات کر رہا ہوں میں بکاز آئی 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 بلانک سٹوشن جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے تو آئی تینک بہت سے بات ہیں بہت سٹس جس کی ہم بات کر رہے ہیں ہم خود کہیں گے ان کو کچھ چینج کیا جائے ایسی حالت ہے لوگوں کی پاورٹی ہے وہاں پر لوگوں کو پینے پانی نہیں ہے کھانے کے دو وقت کی روٹی نہیں ہے ہم تو رہ رہے ہیں مگر ان کے پاس جائیں گے تو ہمیں لگی کہ وہ تو نائنٹیز میں رہ 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 ہیں آج بھی ایسے ایریاز ہیں جن کی میں بات کر رہ ہوں ایک دسٹک جہاں شروع ہے اس کے بہت سے تلقاز ہیں اور اس کے بعد تھرپار کر تو ان ایریاز پہ پروینشل لیول پہ پنجاب اس کے پی کے پروینشل لیول پہ دیکھیں گے اور وزر کریں گے ان ایریاز پہ تو پھر ہم ایک پر ججمنٹ کر سکیں گے کہ پھر ایک گورنمنٹ پہ تیک سٹیپ سٹیپس فر دی فوڈ ان سیکیورٹی اسیو اسیوز تو ہم جب صرف ایک چھوٹے ایریاز کی بات کریں گے تو ہمارا جو انسر ہوگا وہ ڈیفرن ہوگا جب ہم ایک ڈیٹیل بات کریں گے تو ہمارا جو انسر ہوگا میں پہلے کی طرح پھر اس کو انکلویڈ کرتا ہوں اس پورے اپنے انسر کو کہ یہ کہ اس کو گورنمنٹ اور پبلک دونے کی پارٹنیسپ سے یہ اسیوز ہر ہوں گے نہ کہ صرف گورنمنٹ کی وجہ سے یا نہ کہ صرف پرائیوٹ پبلک کی طرف سے دیئرس مائی اپنین ایس 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 کسٹین اچھا تینکی سو بار سر ایک اور بھی کسٹین ہے میں اس کونسر کر رہتا ہوں یہ کوئی عبدالکریم صاحب نے پوچھا ہوا کہ جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی پروڈکٹیو لینڈز کو کنورٹ کریں اور جو ہے پلوٹنگ سکیم میں کنورٹ نہ ہونے دیں بلکہ اس کو رکھیں آپ گورنمنٹ ان کو پروٹیکٹ کریں اور اگریرین پروڈکشن کو انکریز کریں جی بلکل بہت ساری ایسی سر آپ کو بتا سکتے ہیں سر نے بہت ساری ایریاز کوٹ کی جو بیرن ایریاز ہیں بوسلی انٹیریئر سن کے اور ہم سعودر پنجاب کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر بیرن ایریاز اور پھر سوڈیک سلائن سوائل اور انفرٹائل لینڈز بہت ہے اور وہ ایفیکٹڈ وارٹر جہاں پر ٹیبل بہت بلو ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو بھی ریکلیمیشن کی طرف لے کر جائیں ریکلیمیشن ریکلیم کریں ان ایریاز کو ایک پروپر میکینیزم کو پروموٹ کریں جس کے تروں آپ اگریرین جو دسٹریبیشن آف لینڈز کو بیٹر کیا جائیں اچھا ایک اور سر آپ کے سارے قسط تھا جی کہ موڈرن ٹیکنولوجی ویڈ کے سنس پہ سر کوئی موڈرن ٹیکنولوجی آپ سجیس کر لیں کہ موڈرن ٹیکنولوجی جیسے موڈرن ٹیکنولوجی میں جو ایک ہوتی ہماری پر جو سوائن میتھر ہوتی ہیں ٹیکن اور دوسری ہوتی ہے مکس کر پر مکس کر ہوتی ہیں جہاں پر ہم اپنی پروڈکشن جو ہے ایک ایریا سے مگر اس پہ ایک چیز ہے کیونکہ میں خود ایک سوائل سائنس کا اسٹرون ہوں تو اس پوائنٹ آگیو اس سے میں ایک بات کرتا چلوں کہ سکتے ہیں جہاں تک مورڈن ٹیکنولوجیز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک تو ایریا میتھرڈ میتھرڈ جس کی وارٹر منیجمنٹ کریں تو ان کی میتھرڈ جو ہیں ہمارے پاس ایریا پاس ختم کر کہ ہم مورڈن اور جدید ٹیکنولوجیز ہیں اور ان کا جو مین فوکس سے وہ ہے کہ ایک پائپ لائنز کی جاتی ہیں اور اس کا کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جہاں پر دس سے پندرہ فارمرز ایک لینڈ ایریا میں کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ کے صرف دو سے کا بات کر رہا ہوں میں تو یہ دس دس گھنٹے تک پانی چلا جاتا ہے پندرہ پندرہ فارمرز کام کرتے ہیں وہ پانی آپ کا ٹو آور میں ٹوٹل آپ کا ایریا کور کیا جاتا ہے یہ ایک ٹیکنولوجیز ہیں اور ہمارے ہاں جو ہے جو جو گورنمنٹ کا کام ہے کیونکہ جو آدمی جس کے پاس دو سے تین اکر لینڈ ہے وہ پہ چلا جائے ان کو ایک پراپر ٹیکنکس کی ضرورت ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے اور ہم گورنمنٹ ابھی سبسیڈ بھی دے رہی ہے ایک سسٹم ہے جافر برادرز کام کر رہے ہیں سندھ میں اور پنجاب میں تو وہ ٹیکنکس اپلائے کر رہے ہیں اور اس میں فارٹی پرسن جو ہے وہ لینڈ اونر دیتا ہے اور سکسٹی پرسن گورنمنٹ اس کو پروائیڈ کرتی ہے اور باقی اس کے بعد جو ہے وہ فاری ایک ایڈوانٹیج ہے مگر ابھی تک سندھ میں یہ پاپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی پنجاب میں بہت ایمپلیمنٹیشن ہوئی ہیں جہاں تک میری ریسرچ ہے سو ان کو اس طرح سے گورنمنٹ اگر اس لے تو آئی تنگ دس آل سو پارٹ آف ایگی کچر ڈیولیپمنٹ از ویل از گروت جو ہے آج کا جو لیکچر ہے جی ہمارے اوفیشل یوٹیوب کا میں آپ کو پتا ہے ہمارے دو یوٹیوب لیکچر ہیں جہاں پر ہم اپلوڈ کرتے ہیں محمد رحیم خان اوفیشل ہے اور دوسرا میرا خاکان شاہ باشا کے نام سے ہمارے دو ہیں جہاں پر ہم شیئر کرتے ہیں ڈیٹا تو یہ ریکارڈ لیکچر سر کے اور پھر آپ کے ساتھ ڈیٹا بھی شیئر کر دیں گے آج کی لیکچر کی ٹھیک ہے سو مچ سر اور سب آپ جو ہے سر کے شکریات شکر گزار ہوں سر جو ہے پروفیسر ہیں سینئر پی ای ڈی سکولر ہیں اور سر کے ٹائم کا بہت ہم مکروز ہیں سر نے ہم ٹائم دیا اور انشاءاللہ سر جو ہے کلیا پرسوں میں کلائمیٹ اور اگری کلچر اور فوڈ کو سیٹ اپ کرتے ہوئے لیکچر لیں گے سر ہمارے ہیڈ ہے ہماری انسٹیوٹ کا اور ہمارے انسٹیوٹ کی شان ہے تو انشاءاللہ سر ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ٹائم پر لیا کریں سر جو ہے ریکارڈ لیکچر ہو جائے گا جی بیس ویش سر 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 آج آج لیکچر سی چینل پر ہو جائیں گے آج جنہوں نے میس کر دی ان کو شیئر کر دی جی گا یہ جی لکھ لیں لنک آگئی ہے اس کو اوپن کر لے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اپنا خیال رکھی گا انشاءاللہ جڑے رہیے جیسی اپ ڈیڈ آتی ہے اپ کو بتا دی جائے گی ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے